ہیلو اور اسلام علیکم فرنز ویلکم کرتے ہیں آپ کو آئین ایٹی ویو میں شو بیز میں آنے والے اداکار اپنی اچھی صورت کے ساتھ ساتھ اپنی کسی ایک آدھا یا اپنی کسی منفرد خصوصیت کی وجہ سے بھی دنیا کی نظروں میں آگے آ جاتے ہیں سب سے زیادہ نمائع ہونے والے چہرے پر موجود تلو ہوتا ہے جو اگر چہرے پر جچ جائے تو کچھ اور نہیں باتا دوستو آئین ایٹی وی کے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے شو بیز ستاروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کے چہرے پر تل ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ فیمس ہوئے ہیں اور انڈسٹری میں شامل ہوئے ہیں اور یہی ان کے پہچان بھی ہے وزید ڈسکرس کرنے سے پہلا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں نمبر ایک پر موجود ہے قویتہ فلم سٹار قویتہ کی ٹوڑی کے پاس موجود ایک تل ہمیشہ ان کی ہر فلم میں نظر آیا ہے وہ تل اصلی تا یا نکلی یہ تو ایک سوال ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ قویتہ کی خوبصورتی میں یہ تل چار چان لگا دیتا تھا نمبر دو پر موجود ہے شان شاہد اداکار شان شاہد کی آنکھوں کے پاس موجود گہرا کالا تل ان کے چہرے کے وقار کو اور بھی بڑھا دیتا ہے ان کی شخصیت مکمل ہی اب اس تل کے ساتھ لگتی ہے اور وہ ہمیشہ بہت ہی زیادہ ہینسم لگتے ہیں نمبر تین پر موجود ہے نیلم منیر خان تلسماتی حسن کی ملکہ نیلم منیر کے ہونٹے کے اوپر ابرا ہوا بورا تل ان کی شخصیت میں چار چان لگا دیتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس تل کو نیلم کے حسین چہرے کی ضرورت تھی انڈسٹری میں بہت کم ایسے چہرے ہیں جو تل کے ساتھ اتنے خوبصورت لگ سکتے ہیں نیلم منیر کے ہیروین بننے اور ڈراموں سے فلم تک کا سفر تیہ کرنے میں اس تل کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے سروت گلانی اداکارہ اور شو ہوسٹ سروت گلانی آج کل اداکاری کے میدان سے تھوڑا دور ضرور ہے لیکن خبروں میں مسلسل نظر آ رہی ہے ان کے مو پھٹا انداز اور بے ساختہ کھلے جوابات کی وجہ سے لوگ حیران اور پریشان ہیں لیکن بات اگر ان کے چہرے کی ہو تو ایک تل ان کے چہرے پر بھی دور سے ہی نظر آ جاتا ہے جو ان کی بھووں کے اوپر ہے اور یہ تل ان کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے نمبر پانچ پر موجود ہے انم فیاض حال ہی میں ماں بننے والی اداکارہ انم فیاض کے چہرے پر بھی ایک بہت نمائی تل موجود ہے یہ تل ان کی ٹوڑی پر موجود ہے اور چہرے کو کچھ اور بھی معصوم بنا دیتا ہے نمبر چھے پر موجود ہے ماورہ حسین اداکارہ ماورہ حسین بھی اپنے چہرے پر موجود تل کی وجہ سے کافی مشہور ہے ان کے گال پر تل ہے جو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بنایا گیا ہے لیکن بارسوخ ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تل ان کا قدرتی تل ہے اور وہ ان کے چہرے پر کافی اچھا بھی لگتا ہے دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسندنا ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی